بریک کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ باک پتن شریف کے نوہ قصبے سالم خارت میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے زیر زمین پانی کھارا ہونے سے شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں نظیر احمد خرل ریپورٹ کریں گا باک پتن شریف کے قصبے سالم خارت میں نیچے کا پانی خراب ہو چکا ہے امام مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں یرکان، مدے کی امراض، جگر کی بیماریاں فیلنے لگی ہیں بچے، بوڑے، جوان سب ہی ان کا شکار ہونے لگے ہیں حیزے بخار کے مریض روزانہ حسبتحلوں میں ہوتے ہیں حکومت پاکستان ساڑی گزارش ہے کہ سالم رات پینے دا پانی بلکل خراب ہے تھلے آلا پانی بلکل خراب ہے ساڑی گزارش ہے کہ سانو بلکل نوہ پلانڈ دیتا جاوے ساڑے آٹھ نو کلومیٹر دور ساڑے دو پلانڈے پانی بڑا خراب ہے عوام کو ساتھ آٹھ کلومیٹر دور چوک مرلے کے فلٹریشن پلانڈ سے پانی لانا پڑتا ہے یہ ایک مشکل کام ہے اوپر سے مہنگائی مرسیکل میں پٹرول ڈال کر روزانہ پانی برنے جانا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے یہاں کی عوام نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں بھی وارٹر فلٹریشن پلانڈ دیا جائے تاکہ ہم اور ہمارے بچے مختلف بیماریوں سے بچ سکیں گلگت سردنیور میں رابطہ سڑکے کھندرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری تو پاس سڑکے مرمت کریں ورنہ احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے وجہات علی کی رپورٹ دیکھئے گلگت دنیور گلوداس کی سڑکے ہڑپا کی کھندرات کا منظر پیش کرنے لگی دیس سال قبل گلوداس جانے والی سڑک کو میٹل کیا گیا تھا مگر اس کے بعد کبھی مرمت کا خیال کسی منتخب نمائندے کے دل میں نہیں آیا گلوداس کی طرف جانے والی سڑک پر اب جگہ جگہ خڑے پڑ چکے جس کی وجہ سے روڈ پر سفر کرنے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانب حادثات کے رونما ہونے کے خطرات میں بھی اضافہ ہوا ہے شہریوں نے عرباب اختیار سے اپیل کیا ہے کہ وہ جلد دنیور گلوداس جانے والی سڑک کو مرمتی کام شروع کرائیں ورنہ وہ شہرہ کرائکر اکرم پر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں وجہد علی سچ نیوز گل گل یونان کشتی حادثہ مقبر کی فضا سوگوار ہے بدقسمت نوجوانوں نے لاکر پہ دے کر انسانی اس مگرس سے موت کا سمان خریدا وزیر آباد کے نوجوانوں کی تعداد اس علمناک حادثے میں بارہ ہوگی ہے وزیر آباد سے راشد محمود رپورٹ کریں گا سنہر مستقبل کا خواب والدین کا سہارا بننے کی خواہش اور بہن بھائیوں کے لیے کچھ اچھا کر جانے کی آرزو لیے وزیر آباد کے بارہ نوجوان لیبیا سٹلی کے لیے آزم سفر تھے بن غازی سے چلنے والی بدقسمت کشتی نوجوانوں کے خواب سمندر کی تہہوں اور گہرے پانیوں کی نظر کر گئی وزیر آباد کے علاقے پنڈوری کا علاقے چھے علاقے کے دو شیرہ کوٹ فقیرہ والی گلوالا اور دلاور چیما گاؤں کا ایک ایک نوجوان اس بدقسمت سفر اور حادثے کی حامل جہاز کا مسافر تھا نوجوانوں کے اہل خانوں کو انسانی سمگلرز کی جھوٹی تسلیاں اب بھی ان کی امید اور آس کا سہارا دیے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو پیسے تھے جتنے بھی ہم جنٹ کے آتا جو بھی ہیں پیسے کٹھے کرتے ہم نے جنٹ کو دیئے اور جنٹ نے بولا کہ میں تین دن کے اندر اندر میں اس کو اٹلی لے جاؤں گا اور جب وہ پندرہ بیس دن تک انتظار کیا فقیرہ والی کا نوجوان حسنین عباس 35 لاکھ روپے میں ایک اکڑ زمین فروخت کر کے اس سفر کا مسافر بنا پانچ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے حسنین کی خواہش یورپ پہنچ کر بہنوں کے ہاتھ پی لے کرنا اور چھوٹے بھائی کا بہترین مستقبل بنانا تھا حسنین عباس کی طرح وزیر آباد کے باقی گیارہ نوجوان بھی اٹلی پہنچنے کی خواہش دل میں بسائے بے رہم موجو اور انسانی سمگلرز کی ہرسو لالچ کی بھینٹ چڑ گئے والدین اپنے پیاروں کے ایک دیدار کے لیے اب بھی بیتاب ہیں انجمہ نے تاجران پونچ دیویشن کی کال پر زلہ باغ حویلی پونچ اور سلطنوٹی میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال ہے پبلی ٹاسپورٹ بھی بند کر دی گئی ہے بشری کے بلز پر بے تہاشاہ ٹیکس ہے سستی آٹے کے قلعہ طال میں گئے کی خلاف ہرتال کی جا رہی ہے مسیح تفصیلہ جان لے تو اپنے نمائندے حسام خرشید سے حسام آگا کیجئے گا جبالکل میں اس وقت موجود ہوں عذاب کشمیر کے زلہ باغ میں جہاں آج شیٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہرتال کی گئی ہے اگر زلہ باغ کے علاوہ بات کریں تو پورے پونچ ڈیویین میں آٹے کی ادم پرامی نجائز ٹیکسز اور لوگ شیٹنگ کے خلاف لوگ سرہ پر احتجاج تھے اور مکمل طور پر شیٹر ڈاؤن کر کے لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اگر عوام کی بات کریں تو حکومت وقت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی اور عوام نے اپنے چارٹر آف دیماند حکومت وقت پہنچائے اور حکومت وقت کو یہ بات باور کروائی کہ اگر ان کے جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے تو عید کے بعد جو ہے واپس احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور فیل فور اپنے جو چارٹر آف دیماند ہیں صحیح حسام بہت شکریہ مزید آپ کا بتائیں کہ صادقہ باد میں بینظیر انکم سپورٹ پروگیم سینٹر پر خواتین کا رش ہے نہ کوئی چھاؤں کا انتظام ہے نہ پینے کے پانی کا انتظام ہے اور ریٹیلرز اپنے منپسند کارڈز لے کر ہزار پی فی کارڈ گٹوٹی کر رہے ہیں جس پر خواتین کو پریشانی کا سامنا ہے مزید تفصیلہ جان لہتے ہیں اپنے نمائندے حماد اللہ سے حماد آگا کیجئے گا آجی بلکل اس وقت میں موجود ہوں صادقہ باد کے ایک بینظیر انکم سپورٹ کے سینٹر پر جہاں پر خواتین آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں جو ہے دھوپ میں کھڑی ہوئی ہیں لمبی لمبی کتا رہے ہیں نہ یہاں پر کسی چھاؤں کا انتظام کیا گیا ہے نہ کوئی پانی کا بندوباس ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو کن مسائل کی پریشانی ہے یہ بتائیے گا کیا مسائل ہے آپ بھائی میں مریض ہوں میں دل میں درد ہوتا ہے صبح سے آئیوں نے کار لیتے ہیں جو رشوات والے کارڈ ہیں وہ خواتین سے لے کے پیسے لے رہے ہیں پانچ پانچ سا روپے کارڈ رہے ہیں ہم صبح سے آئے ہیں ہمارے بچے وہاں پر بکھے ہیں پیسے دینے تو عزت سے دیں نہ تو ہم چلے جاتے ہیں گھر بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ بیلکرہ چکوال کی ثقافت ہے چکوال کے علاقے ڈھاپڑی میں سالانہ بیلکرہ کا جلسہ سجایا گیا جس میں پجابر سے بیلوں کی خوبصورت جوڑیوں نے حصہ لیا ہے راجہ ساقی بابا سے ربورٹ کریں گے بیلکرہ چکوال کا خوبصورت ثقافتی رنگ ہے چکوال کے قصبہ ڈھاپڑی میں سالانہ بیلکرہ کا جلسہ منقید ہوا جس میں پنجاب کے مختلف شہروں سے بیلوں کی جوڑیوں نے حصہ لیا جبکہ بیلکرہ کے جلسہ کو دیکھنے کے لیے عوام کی قصید تعداد امرائی بیلوں کے مالکان کا کہنے ہے کہ یہ ہمارا شوق ہے اور ہم اپنے بیلوں کو بچوں کی طرح رکھتے ہیں بیلوں کے مالکان اپنے قیمتی بیلوں کو خوبصورتی سے سجا کر میدان میں اتارتے ہیں بیلکرہ کے قوائد کے مطابق زیادہ وزن کھنچنے والی جوڑی کو مقابلے کا فاتحہ قرار دیا جاتا ہے جبکہ کرا جیتنے والی جوڑی کے مالکان رخص کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں بیلکرہ چکوال کا ثقافتی کھیل ہے جو اب نہ صرف چکوال برگ پنجاب کے دوسرے اسلام میں بھی پھیل چکا ہے کیمنا ٹیم کے ساتھ رجی ساکیب عباس بیرو چیف سچ نیوز چکوال کنٹو جام میں بین ازیر انکم اسپورٹ پروگیم کی رقم لینے آئی خواتین کی مشکلات میں خائب ہے ملنے والی رقم سے ایجنڈ معافیہ پندرہ سے زیادہ کی کٹوٹی کر رہے ہیں سینٹر پر سہولیات کا فقدان پینے کا پانی بھی موسود نہیں ہے سچ کا واکستان سے اتنا ہی ہے مزید خبروں کے لئے دیکھتے موسیقی